حرمان رحیم و السلام علیکم ناظرین نیلم شہزادی آپ کے حدمت میں حاضر ہیں نی ریسپی لے کے تو آج کی میری ریسپی ہے چکن کے کوب شامی کوب اس کے لیے ہمیں چاہیے ادھا کلو چکن بون نیس ٹھیک ہے ادھا کلو چکن کی دار تین عدد انڈے اور بیاز دو عدد پر اکٹے ہوئے لسر عدد کا پیش ٹھیک ہے اور ہمیں چاہیے مسالہ ہے دو چمچ سرخ میرچ داد میرچ پیسا و دنیا 1 تی سپونہ 1 تی سپونہ نمک ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اور 1 کپ پانی چاہیے سب سے پہلے ہم پانی کو پریسر میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم جو چکن ہم اس کو ڈال دیں گے یہ مسالے ہے یہ سارے ڈال دیں گے اس کو یہ بھی ڈال دوں گی میں سے ہی ٹھیک ہے اور اب اس کو ہم پندہ سے بیس میٹ کا ویڈ لگائیں گے جی اب اس کو میں نے ویڈ لگا دیا جب اس کی سیٹی چلنا شروع ہوگی تو پندہ بیس میٹ کے بعد ہم اس کو کھول لیں گے اور پھر اس میں ڈال ایڈ کر دیں گے جی پندہ سے بیٹ میں سو چکے ہیں تو اب ہم نے ویڈ کھول ایڈ دیکھتے ہیں اندر پانی کتنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی یہ بھی کام ہے تھوڑا سا پانی اس میں ہو ڈالیں گے آدھا کپ ٹھیک ہے اب اس میں ہم جو ہم نے دو ویڈ ڈال تھی وہ ڈال دیں گے اور ہر آدھا نیا جو ہم نے رکھا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اس کو پھر ہم ویڈ لگا دیں گے یہ اب ہماری سیٹی چلنا شروع ہوگی ہے تو ہم اس کو داستے پندہ میٹ تاک انشاءاللہ پندہ میٹ کے بعد اس کو ہم کھول لیں گے دیکھ لیں گے کہ ہماری ریسپی رہی ہو چکے ہیں یہ اب بیس میٹ ہو چکے ہیں تو ہم کیا کریں گے چولے کو بند کر دیں گے اور ایک دفعہ اس کو کھول کے دیکھیں گے کہ کیا سیسٹم اندر جی اب میں نے اس کو اپریشر میں سے نکال لیا تو اس کو ہم اب کیا کریں گے چوپڑ کر لیں گے ساری دال کو اب ہم اس کو چوپڑ کر لیں گے جی میں اب اس کو چوپڑ کر کر کے ادھر ڈالتی جا رہی ہوں آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارا چوپڑ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر ہم بعد میں چوپڑ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ بہت مارا چوپڑ ہو چکے تو اب کیا کروں گے میں ان میں دو انڈے توڑ کر دوں گی ٹھیک ہے جی اب میں نے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ دو اڈر ڈڈ میں نے یہ دیکھیں دو اڈر ڈڈ ڈالتی ہیں اس میں تو اب اس کو ہم مٹیریر میں مکس کر لیں گے ہاتھوں سے اس کا یہ فیتح ہے کہ پھر ہم اس کو شامی کو فرائے کریں گے تو باس ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گھر پہ انڈا موجود نہیں ہوتا تو یہ پھر اس میں ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو کر انڈا نہ بھی لگائیں تو ٹھیک ہے اب میں اس کو مکس کر کے تو شیپ تیار کروں گی وہ آپ کی جی میں نے اب اس میں انڈے مکس کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ہمارا مٹیریر تیار ہے تو اب میں ان کے کو آپ کی شیپ دینا شکر دوں گی شامی کو آپ کی ٹھیک ہے چکن شامی کو میں نے بنا رہی تھی تو اب میں ان کی شیپ بنا لیتی ہوں جب میں نے ان کی شیپ بنانا کو شامی کو آپ کی شیپ بنانا شکر دی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان کی پہلے شیپ بنا لیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ میری شیپ ریدی ہو گئی ہے تو اب میں ان کے پہ ایک شاپر لگا کریں شامی کی شیپ دیکھ سکتے ہیں شامی کو آپ کی یہ اس طرح سے میں نے شاپ پر لگایا ٹھیک ہے تو اب میں کیا کروں گی ان کو فرائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم شامی کو آپ کو فرائے کریں گے تو سب سے پہلے انڈے کو پھینٹے پھینٹا ہم نے تو اب ہم اس میں شامی کو آپ ڈالیں گے اویل کو میں نے گرم ہونے کے لیے تاوے پر رکھ دیا ہے ٹھیک ہے ایسے ہم تاوے پر ڈالیں گے اس کو اویل میں پھینٹا لگا لگا کے اس کو پر ڈالتے جائیں گے ٹھیک ہے اور جو ہو چکے ان کی ہم سائر چینج کریں گے اس طرح سے پھینٹا ہم با سکری مہمی رکھیں گے اس کی بھی سائر چینج کریں گے ہم immature ملتا ہے جو ہوں گئی ہمیں تیار لیں گے ابھی نہیں ہوئی ہے یہ بھی نہیں ہوئے ابھی ان کو ہموں اللہ بڑھول ہونے دیں گے جب یہ بھی لیکن ہو چکے ہیں چکن شامی کوپ چکن شامی کوپ چکن شامی کوپ اگر آپ لوگوں کو نیلم شہزادی کی ریسپی پسند آئے تو آپ پلیس لائک کیجئے گا اور نیلم شہزادی کو دعاوں میں یاد اکھئے گا تو کے لحفیز